السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل آج جس بزنس آئیڈیا کے ساتھ کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت آسان بزنس ایک اچھا ہے لیکن تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن ڈیمانڈ کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے اس کی مارکٹ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو اس کو اچھا ریوینی جنریٹ کر کے دے اچھا انکم دے یہ ایسا ایسی پروڈکٹ ہے یہ ایسی پروڈکٹ ہے جس کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے ہر شخص استعمال کرتا ہے جی ہاں جس پروڈکٹی میں بات کر رہا ہوں اسے آپ لکھتے ہیں اسے بول پینٹ کہتے ہیں بول پینٹ کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہے ایک سے ایک بڑھ کر ڈیزائن اویلیبار ہے مارکٹ میں ایک سے ایک بڑھ کر اور پینٹ کولرز اویلیبار ہے لیکن یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی چوائیس کی ہے اس کی مینیفیکٹرنگ کے جو سٹیپس ہیں جو پارٹس ہیں ان کو میں نے چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے فرسٹ او فال جس سٹیپ کی طرف ہم جائیں گے وہ ہے سائٹ ایریا کہ جہاں آپ نے مشینری لگانی ہے جہاں آپ کا آفیس ہوگا پرس پار سائٹ ایری میں کیا چیز آپ کو چاہیے ایک نمبر ون نمبر ون آپ کو ایک حال چاہیے جہاں آپ پروڈکشن کرسکیں پروڈکشن حال چاہیے اور سیکنڈلی اوپس چاہیے جہاں پہ آپ میٹنگز بغیرہ کرسکیں آپ اپنی تھرڈ ون ویرہاوس جہاں پہ آپ فینش پروڈکٹ یا رام مٹیر رکھ سکیں سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ ہے مشینری کا مشینری اس میں جو استعمال ہوتی ہے موشلی وہ ہے وہ ہے انجیکشن مولڈنگ مشین انجیکشن مولڈنگ مشین مارکٹ میں دس ٹن سے ہزار ٹن بلکہ اس سے بھی زیادہ پیلے باہر ہے لیکن یہ پرڈکٹ کے سائز اور ویٹ پہ ڈپین کرے گا کہ آپ نے پرڈکٹ کتنی ویٹ کتنا زیادہ ہے پرڈکٹ کا اور وہ اس کی ٹن اچ کے سارے لیٹ کرے گا پرڈپوائنڈ پین کیونکہ بہت ہی لائک ویٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دس ٹن کی مشین کا پیلے گی دس ٹن کی مشین کو ہم اگر یوز میں لیں اگر آپ یوز میں لیں تو یہ پانچ سے چہہ لاکھ میں مل دیا گیا آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نکارہ ہوگی استعمال کے قابل نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہوگی اور چھاپ کا ٹائم چلے گا آپ کے پرڈکشن اچھی ہو جائے گی تھرڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے راہ مٹیرل کا آپ کے پاس راہ مٹیر ہونا چاہیے راہ مٹیرل کے لیے آپ ایک سے ڈیڑھ ڈاک انویسٹ کریں ایک سے ڈیڑھ ڈاک ایسی ہے کہ آپ اسی راہ مٹیرل کو سائیکل میں چلاتے رہیں سرکولیٹ کرتے رہیں سرکولیشن میں رہے مٹیرل روز کے روز مٹیرل لیتے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ مٹیرل پر ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے مارکٹ میں پاکستان میں اینڈیا میں کئی سے بھی چائنے سے امپورٹ ہو سکتا ہے یا ڈیسٹریبیوٹرز اور ٹریڈرز ویرا آپ کو اویلیبل کر دیں گے اور مٹیریل پر اس میں اس کے پلاسٹک پارٹس کو بنانے کے لیے مٹیریل ہے اس پر میں ایک سیپرلی ویڈیو بناوں گا اس پر بتاؤں گا اس کے پین کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں موسٹلی اور وہ کس کس مٹیریل کے ساتھ بنیں گے موسٹلی میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں ہمیں مولڈ چاہیئیں مولڈ کہا ہے کہ شیپ ہے آپ کے پرڈک کی شیپ دیتا ہے مولڈ مولڈ کہہ لیں یا ڈائی کہہ لیں ڈائی آم زبان میں اسے ڈائی کہا جاتا ہے مومن اسے ڈائی کہا جاتا ہے مولڈ مولڈ کیونکہ پرڈک چھوٹی ہے اس کے حساب سے یہ فیپٹی و سکسی ساؤزنڈ کا آپ کو مولڈ بنا کے دے دی لائے گا اور چار مولڈ بنانے کرکیش کے چار پارٹ ہیں چار پارٹ کے لئے چار مولڈ ہوگی یہ تقریب دو لاکھ کا یہ انویسمنٹ ہوگی اب جو پانچوں سٹیپ ہے مارے پاس وہ ہے سٹاف کا آپ کے پاس سٹاف کتنا ہونا چاہیئے سٹاف میں ایک تو وہ اپریٹر جو اس مشین کو پریٹ کرے پرڈکشن کرے سیکنڈی اس کا ایک ہیلپر ہو اگر اپریٹر چھوٹی پہ ہے یا پرڈکشن کسی جیسے نہیں ہو رہی تو ہیلپر کریں اس میں جو ایک بڑی امپورٹن چیز بات وہ یہ کہ آپ اس پرڈکشن کو رن کرنے کے لئے اس مشین کو انجیکشن مولڈنگ کو چلانے کے لئے آپ کو 3 فیز میٹر کی ضرورت ہے اگر تو 3 فیز میٹر نہیں لگا تو لگوانا پڑے گا اس کے بغیر پرڈکشن نہیں ہو سکتی سو ویورز یہ تھی آج کی بزنس آئیڈیا بول پوائنٹ پین مینیفیکچرنگ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو سبسکرائب کریں اور اگر انجیکشن مولڈنگ کے ریلیٹ اپڈیٹ آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں